انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کے طرف مو کیا اور ہمارے زبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکیانوے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں مو کریں اور ہمارے زبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بانوے محمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف مو کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے زبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن عیوب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرانوے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف مو کرو اور نہ پیٹھ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا مو کر لیا کرو ابو عیوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مر جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے اور ظاہری نے آتا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا اس میں یوں ہے کہ آتا نے کہا میں نے ابو عیوب سے سنا انہوں نے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چورانوے عمرو بن دینار نے کہا ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا تواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفہ اور مروہ کی سائی نہیں کی کیا ایسا شخص بیت اللہ کے تواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر صفہ اور مروہ کی سائی کی اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتری نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھانوے موسیقی